اپنے جمہوری حق کا شاندار اوپیو کیا اور جس نے لوگتندر کی مجبوط نیب رکھی ہے دنیا میں سب سے بڑے لوگتندر کے روپ میں بھارت ہر چناؤں میں گولڈ سٹینڈرڈز تیک کر رہا ہے ریکارڈ بنا رہا ہے ان دونوں چناؤں میں جو ججبہ دکھایا گیا وہ لمبے سمیں تک یاد رہے گا آپ سب کو وہ پکچرز وہ محول نشت روپ سے یاد رہے گا چمو کشمیر کی عوام نے جمہوریت کے جشن میں لوگ سبھا چناؤں میں جو بنیاد بنائی تھی اس پر ایک بہت ہی سشکت عمارت اسمبلی الیکشنز میں لکھی ہے اور اس جنہ دیش نے نئی آشائیں اور امیدوں کو سنچار دیا ہے now it is over to the people of JNK to take this democratic جنہی forward اور ہم ایک نیا گولڈ سٹینڈرڈ اور سیٹ کر رہے ہیں just to remind you just to recall چناؤں گوچھنا کے سمیں ہی ہم اپنا ارادہ گوشت کرنے لگے ہیں ہم اپنی will اور intent کو پہلے بتاتے ہیں اور اسے پورا کر کے دکھاتے ہیں just to take you down the memory lane لوگ سبھا کے چناؤں کے سمیں ہم announcement کے سمیں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 4M کی چنوٹیوں سے نمٹیں گے اور ہنسا پنرمدان دھن اور social media کے دروپیوں کی انومتی نہیں دیں گے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے وہ کر کے دکھایا بھارت کے چناؤں کی گولڈ سٹینڈرز کی کڑھی میں ہم ایک اور نیا دھیائے لکھ رہے ہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جینڈ کے announcement کے سمیں اگر میں آپ کو پھر سے یاد دلاؤں کہ چناؤں سے پہلے کس پرکار کی threats تھیں آتنکی حملے بڑھ رہے تھے لوگ آپ سب لوگوں میں سے بہت لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ پتہ نہیں چناؤ آئے ہو جینڈ کے میں چناؤں کرائے گا کی نہیں کرائے گا اور 16 اگست کو جب چناؤں کی گھوچھنا کا سمیں تھا تو اسی plenary hall میں ہم نے upfront اور bold وعدہ کیا تھا اور مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ جمہوریت کے جشن میں آپ کی شرکت دنیا دیکھے گی ناپا کی رادوں کی شکست کی کہانی اور وہ کہانی آپ نے سب نے دیکھی اور وہ کہانی پورے ورلڈ نے دیکھی چناؤں کو inducement free بنایا گیا اور جہاں جینڈ کے میں چناؤں کرانے کا وشہ ہوتا تھا وہاں سیجرز میں 130 کروڑ روپے کی سیجرز ہوئے which is 100 times more than 2014 elections پہلے یہ بات بھی نہیں ہوتی تھی کہ سیجرز بھی کرنا اس پاور کو روکنا بھی ہے similarly in Haryana سیجرز were to the tune of around 75 کروڑ four times more than 2019 elections ان دانو راجیوں کی چناؤں میں بھی نل ری پول رہے there was not even a single ری پول in both the states including the state of Jammu Kashmir کوئی وائلنس نہیں ہوئی جیرو وائلنس including the state of Jammu Kashmir ایک بھی لٹھی نہیں چلی ایک بھی گولی نہیں چلی آپ سب اس بات کے گواہ ہیں آپ نے دیکھے شرکت کے نجارے and let us give an ovation to the voters of Jammu Kashmir and Haryana چناؤ در چناؤ گھٹی ہوئی حنسہ بڑھتی بھاگیداری record seizures مدداتا بلکل سپس سندیش دے رہے ہیں that they have full belief they are very very participating in the electoral process لیکن کوئی بات نہیں پھر بھی اگر مجھے یاد آئے تو کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہ ہم اس کے بینہ چنتہ کیے آگے بڑھتے ہیں اپنا کام سشک طریقے سے کرتے ہیں یہ آپ کو وشواش دلاتے ہیں so friends now we come to Marast and Jharkand جہاں پر اب اس سب کا سمیں ہے حالی میں ہم نے Jharkand اور Marast میں ویجٹ کی تھی وہاں پر political parties ڈی اوز SPs IGs commissioners enforcement agencies سب کے ساتھ بیٹک کی تھی اور پورے بیوستہ کو سمجھا اور اس کا review کیا تھا so before we come to the schedule let me share some basic information about these two states with you total districts in Marast are 36 with 288 assembly constituencies of which 234 are general and scheduled tribes constituencies 25 and SC constituencies 29 term of the assembly of the Maharashtra is ending on 26th November 2024 2024 if we talk about the number of electors in Maharashtra they are 9.63 crores 4.97 crores male and 4.66 crores female voters young voters کی sankhia جس پہ کافی جوڑ دیا گیا تھا SSR میں 1.85 crores اور اس میں سے 20.93 lakhs are first time voters of 18 to 19 age group if we tell you about the polling stations in Maharashtra there are total 1 lakh 186 polling stations and at 52,789 locations urban rural being urban being 42,604 and rural being 57,582 اس بار بھی ہم PWD managed booths بنائیں گے women managed booths بنائیں گے Maharashtra میں بھی model PSS کی sankhia 530 رہے گی اگر جھار خند میں کی چچہ کریں تو total districts کی sankhia ہے 24 total assemblies 81 dismiss is general 44 STs 28 and SCs 9 جھار خند کی assembly کا term 5th january 2025 کو complete ہو رہا ہے اور اگر جھار خند میں electors کی بات کریں تو 2.6 کرو بوٹر جس میں 1.29 کرو فی میل and 1.31 کرو میل first time boaters between 18 to 19 years are 11.84 lakh and 66.84 young boaters in dharkhand also in the centenarian number of centenarian boaters is 1,706 and 3.67 lakh PWD boaters plus 1.14 lakh boaters are of the age of 85 and plus in dharkhand if i give you an overview of polling stations in dharkhand pore polling stations ki sankhya ho ghi 29,562 or joki 20,221 locations per phele ue ho ngay urban sankhya vaha kam hai 5,042 اور rural پریویش jyadah hai is liye rural boots ki sankhya ho ghi 24,520 yaha pher women managed boots youth managed boots PWD managed boots banay jayenge average boaters ki sankhya per boot is 881 particularly vulnerable tribal groups جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے چرچہ کی ہے commission ka un کو enroll کرنے کے لیے ان کو empower کرنے کے لیے بہت emphasis ہے مہاراستہ میں تین pvtgs ہیں کٹکری kolam اور جھار کھنڈ میں آٹھ particularly vulnerable tribal groups ہیں جن کی عوادی 1.78 لیک ہے اس میں اسور بیرور مالپاڑیا پہاڑیا سوریا پہاڑیا برجیا کووار ان ساور ان سب کا لگ بھک ست پرتیشت enrollment electoral رول میں کیا گیا ہے سبھی ڈیوز یہ کوشش کریں گے جو بھی بوت سنکیاں بنے وہ بہت سہج ان کے ہی پریویش میں بنے اور اس طرح کی سویپ ایکٹیویٹی کریں کہ وہ سب کے سب ادھکتر ماترہ میں اپنے متوں کا پریوگ کر سکیں میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سب ہی پولنگ اسٹیشن پہ اشور منیمم فیسیلیٹیز ہوں گی پچھلی بار ممبئی شہر سے کچھ ایسی انفارمیشن یا شکایتیں آئیں تھی کہ وہاں پر کچھ بوتز پہ جیادہ پولنگ اسٹیشن ایک جگہ ہونے کی وجہ سے پرابلم تھی اس بار ہم نے ریویو میں بہت ہی سکت ادائیتیں دی ہیں ان کو ریویو کیا ریشنالائز کیا گیا پولنگ اسٹیشن کو تو ہم امید کرتے ہیں ڈیویوز ورک اور وہاں اس بار مونیسپل کمیشنر ممبئی کو ڈیو بھی گوشت کیا گیا ہے تاکہ جتنے ریسورسز ان کے پاس ہیں ان سب کو اس میں استعمال کر سکتے ایک اور بیوستہ کی گئی ہے جو ہم پیچھے سے کوشش کر رہے تھے ہم ہم نے اس کے انسٹرکشنز بھی ایشو کر دی ہیں کہ پولنگ لائن جب لگتی ہے تو اس میں لائن کے بیچ میں بھی تھوڑی کرسیاں یا بنچ لگائیں تاکہ اگر آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے تو بیچ بیچ میں کہیں پانچ ساتھ دس منٹ کے بعد دو تین منٹ کے لیے بیٹ جائے تو تھوڑا اچھا لگتا ہے مطلب تھکان تھوڑی کم محسوس ہوتی خاص طور سے بزرگ لوگوں کو تو یہ بیوستہ بھی سب پولنگ اسٹیشنز پہ رہے گی فرینڈ ایس 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 بوٹنگ پر سینئر سیٹیزن پی دیویوڈی دیس دیس ویل بی فالوڈ you have all the experience of the پین انڈیا coverage of facilities for the persons with disabilities and senior citizens ہر senior citizens جو 85 years سے اوپر ہیں ان کو گھر سے بوٹ دینے کی سبیدھا اپلبد رہے گی پوم ٹویل ڈی بتریت کیے جائیں گے سب کو اور جو بھی اس کو بھر کے دیتے ہیں ان جانے کے سمیں میں سب ہی کینڈی ڈی 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 کی تاکی وہ ساتھ میں اکمپنی کر سکیں اور ان کو ایسا محسوس نہ ہو کسی کے گھر پر کسی نے پرائیویسی آب دی بوٹ کو نہیں مینٹین کیا they are entitled they are welcome to participate and go along with the polling parties to the houses of the senior citizens and now میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی پرکی ایسی نہیں جس میں ویڈیو گرافی نہ ہوتی ہو جس کا ریکارڈ نہ رکھ ہو جہاں پر candidates participate نہ کرتے ہو اور جہاں پر ویڈیو گرافی نہ ہوتی ہو so every process of this can always be checked and seen جیسے جیسے کرکٹ میں action replay ہوتا ہے تو اگر وہاں game کے سمیں action replay نہیں ہو سکتا تو بعد میں ہر جگہ ہر process کی ویڈیو گرافی کو دیکھا جا سکتا ہے اسی پرکار سے جو next اگر میں آپ کو بتاؤ تو جو technology ہے اس کا ہم پھر سے بہت use کریں گے ووٹر help line ایپ میں سبھی ووٹرز اپنی ساری ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں وہ کہاں مدہ تھا سوچی میں کہاں نام ہے کہاں family together ہے کہاں ان کو پولنگ station ہے وہ سب چیز دیکھ سکتے سی ویجل اف کورس جیسے لازت پارلی ایوی ایلیکشن میں ہمارے ٹن انفرم اس ان سی ویجل اپنی مل پریکٹیس which they notice in their area and we will reach there in 90 minutes to handle it سبھی candidates جن کی criminal background ہے انہیں اپنی سوچنا دینی پڑے گی تین بار پیپرس میں اور سبھی ووٹرز as a matter of right can see on our app which is KYC know your candidate ہم نے جو meetings میں آپ کو صرف سارانش میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو meetings ہم نے جھرکھند اور مہاراستہ میں کی تو ڈی اوز state agencies کو بہت سخت عدائیت دی ہیں بہت سخت کی وہ ہر طریقے سے free and fair elections کرائیں گے ہر طریقے سے level playing field کو establish کریں گے ان کو یہ پسٹ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی پدہ دکاری کے برود اگر ایسی سوچنا آتی ہے اور یہ پرمانت ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی کارے ایسا کیا جس سے level playing field disturb ہوتی ہے پاکش ایک پاکش کو نقصان تو very stun action will be taken against them this has been money کا distribution freebies کا distribution sharap کا distribution trucks کا distribution will all be under strict watch all airports all landings of the aircraft in the field will all be checked there would be extensive pulling the check posts on the borders of the interstate movement for checking interstate movement اور کہیں سے بھی multi disciplinary teams جس میں excise بھی ہوگا police بھی ہوگی gst بھی ہوگی transport کے بھی لوگ ہوں گے تاکہ وہ 24 by 7 ان کی checking کر سکیں اور ساتھ میں یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ checking کا مطلب یہ نہیں ہے کہ common citizen کو کوئی بھی harressment ہونا چاہیے that precaution must very very carefully be taken about all of them سبھی polling stations دو کلومیٹر کے اندر ہوں کسی بھی control rooms کی ستھاپنا ہوگی ہر district میں so that they can handle these social media narratives if there is anything which is wrongly being conveyed یہ سب کا سب وہاں پر نشیت روپ سے بیوستہ ہوگی شارانش میں if I summarize everything before coming to schedule I would like to say that چناؤ لوگ تنتر کا ایسا تیوہر ہے اور ایسا اتصہ اور پر وہ جس میں سبھی بوٹرز کی بھاگیداری بلکل آوشک ہے وانچنی ہے آوشک ہے requested ہے we appeal to everyone to come and vote in large numbers in these elections also ساتھی سبھی راجنیتik دل سبھی candidates سے بھی انورود ہے کہ پورے نیاموں کا پالین کرتے ہوئے کیمپیننگ کے دوران نربح ہو کر کیمپیننگ کریں لیول پلینگ فیل اسٹیبلش نہ ہو اس میں کوئی accesses نہ ہو یہ انکا بھی کام ہے now i come to the schedule from Arasta this will be in single phase the notifications date of notifications are in front of you 22nd October would be date of notification last date of making nomination would be 29th October Scrutiny on 30th October and last date for withdrawal 4th and date of poll in Maharashtra would be 20th 11 counting would be on 23rd 11 24 and you will notice that date of poll is Wednesday this is deliberately which lot of scheduling whatever goes into scheduling we have tried that it is mid day so that issue of urban apathy is hand and in case of urban apathy we are really really very concerned want to make appeal through to all our esteemed voters in the urban areas to please come and vote it's not a healthy trend which is reflected if I give you for what is happening across the elections in the urban apathy we will share this slide with you if you look at various states you look at Faridabad recently last elections you look at Jubilee Hills Hyderabad you look at Bangalore South you look at Gujarat Gandhi Kolaba Mumbai City Pune Thane all are much much below the state averages of each state we will be conducting a special meeting of the municipal commissioners and DOs within a week's time to appeal again to do whatever we can do to motivate the voters in the urban areas with this we end our presentation with the request that through you that all the voters of Jharkhand and Maharashtra Kripiya Pahara I Kripiya Boat Kariye and and only for two ACs one for assembly and one for parliament that is Kedarnath in Uttarakhand because on 12th there is gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day therefore it is on 20th and similarly for Maharashtra except that everything would be on during the first phase thank you very much thank you thank you sir for the very comprehensive briefing now we will take questions from the media please the gentleman in the blue shirt please thank you sir my name Prashant Leela Ramdaas I am News 18 Lokmash and a question is that Congress demanded demand the police mahasan chalak rashmi shukla in koo hatan koo leger is koo leger a yo kya souch raha hai or us par kya nil me ho question from that side also from the pink second room mister shahlej shahd this was about dj sir abhi sir shahlej shahd nai se abhi ahali me chunau shan pannu jammu kasmir and hariyana and people saw election that exit pole is a exit pole or a 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 اور نتیجہ اُلٹا ہے اس پر ایم پر سوال اٹھا جاتے ہیں جس کی شکایت آپ سے کچھ پارٹیوں نے کری تھی جن کا ایکزید پول میں یہ تھا کہ سرکار بن رہی ہے اور جب ایم کا رزلٹ آیا تو سرکار بدل گئی اس طرح کے ایکزید پول کے لئے کہ آپ کو کیا کہنا ہے کیونکہ یہ سوال جب اٹھتے ہیں تو آپ کی طرف سے جو ہے باہر نہیں آتا ہے کیا ایلکشن کمیشن سوچ رہا اس پر last row madame was raising the hand please so just wanted a clarification for the assembly constituencies and parliamentary constituencies by polls so it's Vyanad and Nandeg the two parliamentary constituencies voting right yes 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 there is a EP there is a EP pending yeah gentleman in the yes sir I am Sandeep Rajgulkar from TV9 Maradi میرا سوال یہ ہے ھا ہا جو ابھی جو سرکار میں جو political parties ہیں ان کو اب ملے opposition کو بھی ملے انہوں نے مانگ کی تھی जو party ابھی سرکار میں انہوں نے مانگ کی تھی one phase ایک phase میں ہی voting ہو اور opposition نے تب ٹکا پر کی تھی ان پر کی دو تیا تین phase میں ہونا چاہیے تو ان کی مانگ تھی اس لیے کیا کیونکہ چھوٹا ہو کہ بھی جہرکن میں وہاں پہ دو پھیجے اور مہارشتہ میں ایک ہی پھیجے جنٹلمنٹ پہلے بھی آپ نے بیان دیا ہے لیکن ایک بار پھر سے ای بی ام کو لے کے شکایتیں بے بکشی دلوں نے ہریانہ کو لے کے کی ہے بیٹری کو لے کے شکایت کی گئی ہے تو آپ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ نسپکشتہ کے ساتھ ہم چناؤ کرواتے رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو آپ کیا جواب دیں گے ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے جو ای بی ام کو لے کے آپ سے شکایت کرتے ہیں اور اس بار بیٹری کو لے کے شکایت کی گئی ہے پہلے اتنے پرشن جواب دیتے تھا ہوں پہلے پرشن تھا ڈی جی مہارشتہ کے بارے میں سو ڈی جی پوائنٹمنٹ in any state is governed by the procedure where the name of the senior most officers are sent to the UPSC UPSC selects the person and there is a honourable supreme court decision on this in Prakashin's case the entire issue of this will be handled as per the legal pronouncements governing the subject this name has been cleared by UPSC but however exactly what has been dictated what has been ordered in this honourable supreme court's order this case will be handled according to that somebody asked about two phases in Jharkhand and one phase in Maharashtra do you remember how many phases were in Jharkhand last time five and now you are asking about two also there are factors in Jharkhand which are about the naxial areas and others there are concerns therefore there are two and Maharashtra was one which is exit pools actually I didn't want to touch this subject but since you are asking exit pools to come exit pools exit pools to set an expectation set to set a very big let me explain a very big distortion this you all here this is آتم چنتن کا اور آتم منتھن کا بھی بشے ہے پریس کے لیے خاص طور سے الیکٹرونک میڈیا کے لیے پرچھل کچھ ایلیکشن سے تو تین چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں اگر ہم اس کو پورے کنویس کو ایک سکھیں تو اور یہ سب کے لیے سمجھنا جروری ہے پہلے ایک 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 جیٹ پول آتا ہے جس کی ہم اس کو گورن نہیں کرتے جو اسٹیبلشٹ ریزیم ہے اسٹیٹوٹری اور جوڈیشل ریزیم اس میں ہم اس کو گورن نہیں کرتے لیکن ایک خود کے آتم چنتن کی جرورت جرور ہے کہ اس کا سیمپل سائز کیا تھا اس کا سروے کہاں ہوا اس کا ریزلٹ کیسے آیا اگر میں اس ریزلٹ سے میچ نہیں کیا تو میری کیا ریسپونسیبیلیٹی ہے کہیں کوئی ڈسکلوزرز ہیں کی نہیں ہیں یہ سب دیکھنے کی ضرورت ہے بہت سا there are bodies which govern this there is NBSA there are other bodies which self-regulate and I am sure the time has come that the that the association's bodies which govern will do some self-regulation because when we start counting پر ایسا تو نہیں ہے کی ایکزٹ پول کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ شروع میں ٹرینڈ آگئے کہ ہم نے تو ایسا کہا تھا ایسا ہی ٹرینڈ ہو رہا ہے بعد میں جو ہوگا وہ ہوگا اور اچھانک سے پہلا ریزلٹ ایک راؤنڈ کا سالے آٹھ بجے جب کاؤنٹنگ شروع ہو رہی ہے تو نو بجنے میں دس منٹ نو بجنے میں پانچ منٹ سے پہلے دیس منٹ بھی لگیں گے ایک راؤنڈ میں تو آئی نہیں سکتا اور ہم اس کو سالے نو بجے ویب سائٹ پہ ڈالتے ہیں نو بج کے اکتیس منٹ پہ ایکزیکٹلی کبھی بھی دیکھ لیجئے نو بج کے تیس منٹ پہ ہم اس کو اپنی ویب سائٹ پہ ڈالتے ہیں پھر گیارے بج کے تیس منٹ پہ ڈالتے ہیں پھر ایک بج کے تیس منٹ پہ ڈالتے ہیں چلیے آپ کے کوئی کورسپانڈنٹ وہاں موجود تھے انہوں نے پہلے بتا دیا پروسس کاؤنٹنگ میں ریجلٹ کو سکرین پہ دکھانا پڑتا ہے ایجنٹ کے سائن لینے پڑتے ہیں ابزوربر سے جسٹیفائی کرانا پڑتا ہے تو افیشل سائٹ پہ آنے میں آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے لیکن نو بجے سے نو بجنے میں دس منٹ سے پہلے کیسے آتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو ایکسپیکٹیشن ہے ایک جیٹ پولز کی اس کے بعد پونے نو بجے تک میں نے دکھا دیا اسی کے مابدن سے کی وہ لیٹ کر رہے ہیں لوگ تو واسطہ بھی کرو سے جب وہ ایکشل ریزلٹس آنے شروع ہوتے ہیں تو ایک مس مچ ہوتا ہے اور اس مچ ہوتا ہے اور اس کے بعد پونے کچھ یہ ایک سا ہے ہم تو نہیں ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ منتن کی کچھ نہ کچھ اور میں ایک شود جب جب اس دش میں جب جب کنٹری میں اس طریقے کی جرورت ہوتی ہے تو ایک سیلف کریکشن ہو جاتا ہے تو سبھی ریسپونس بھی لوگ اس کا سیلف کریکشن جرور کریں گے I am sure about it EBM کے بارے میں آپ نے پھر سے پوچھا بہت بار میں بتا چکا ہوں آپ کو تو اب سمجھ لگے گا تو پھر سے بتا دیتا ہوں چھے مہینے لگ لگ بہت پانچھے مہینے فرسٹ ایف ایل سی شروع ہوتی ہے میں دو بات بتا رہا ہوں بس موٹی سی دو بات باقی سب آپ کو معلوم ہے وہ ٹیمپر نہیں ہو سکتی اس میں کوئی کنیکشن نہیں ہو سکتی ابھی لوگ پوچھتے ہیں جب پیجر سے اڑا دیتے ہیں تو ایوی ایم کو کیسے ہٹنی کر سکتے ہیں یہ بھی پوچھتے ہیں جب کوئی کسی کنٹری میں پیجر سے اڑا دیا تو ایوی ایم کو جائے گی ارے بھائی پیجر کنیکٹیڈ ہوتا ہے ایوی ایم کنیکٹیڈ نہیں ہوتی اینیوی دو بات موٹی میں آپ کو بتاتا ہوں بہت موٹی پانچھے مہینے پہلے ایف ایل سی ہوتی ہے فرسٹ لیویل چیکنگ اپ ڈی ایوی ایم اور میرے پاس میں ایک پورا ریکارڈ ہے یہ ہم جو بھی ایوی ایم کی شکایتیں بھائی دیوے آئی ہیں وہ ہمارے پاس بھی شکایتیں آئی ہیں ہر بھی شکایت کا ہم انڈیویجول جواب دیں گے فیکٹ بائی فیکٹ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے we will convey to each candidate to assure this is our duty actually ہماری duty ہے گے اگر candidate یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیے تو ہم انہیں بتائیں گے نشیت روپ سے بتائیں گے لکھ کے بتائیں گے پورا ڈیٹیلڈ بتائیں گے اور جلدی ہی بتائیں گے تو I am not going into individual cases اور ان سب کو publish بھی کر دیں گے تاکہ آپ سب کو بھی پتہ لگ جائیں but first level checking randomization second randomization storage میں رکھنا storage سے باہر نکالنا commissioning کرنا commissioning کے بعد واپس storage میں رکھنا